ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر تین بڑی خبریں موجود ہیں تو سب سے پہلے جو خبر ہے اس کی طرف چلیں گے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک تقریر کی ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں گے ایک بہت ہی مایناس صحافی ہے پتہ نہیں اب کہاں سے ہوتے ہیں پہلے تو مجھے یاد ہے بول نیوز پر ہوتے تھے ایک سامنے میں اس سے پہلے ای آر ویپ پر ہوتے تھے اس سے پہلے ٹریویون میں ہوتے تھے تب بڑے اچھی ریپورٹر تھے بائدہ ہوئے کافی اچھی ریپورٹس یہ کرتے تھے سالٹ ریپورٹنگ کرتے تھے انہوں نے ایک بہت بڑی خبر مطلب میں کہتا ہوں کہ کمال ہی کر دیا اور تیسری خبر جو ہے وہ جسٹس یایہ افریدی وہ شاید آپ نے سن بھی رکھی ہو کہ جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس مسررت حلالی جو کہ سپریم کورٹ وہ دونوں کو انہوں نے بیچ میں بٹھا دی ہے توشہ خانہ کی جو اپیل ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا امران خان صاحب کی جانب سے کی گئی خواجہ حارس صاحب کی وہ اس کی منٹینیبیلیٹی کے حوالے سے تو وہ سپریم کورٹ میں لے کر گئی ہے پی ٹی آئی تو جو امران خان صاحب کے وقلہ ہیں تو اس کے اوپر جو بینچ بنایا گیا ہے وہ جسٹس یایہ افریدی اور جسٹس مسررت حلالی کا ہے اور یہ بہت ایک پرابلمیٹک چیز ہو سکتی ہے امران خان صاحب کے لیے کیونکہ ابھی تک تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پوری طرح سے ان کو پروٹیکشن تھی وہ تین چار ممبر کا جو بینچ ہے جس میں اب میں نام کیا چلے میں لے ہی لیتا ہوں وہ جسٹس اجاز علیہ سن چیف جسٹس صاحب خود اور منی بختر صاحب اور اس کے اندر کبھی کبھا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب بھی آ جاتے ہیں ان کے اوپر تو وہ جب سے وہ سکینڈل آئے تھا تب سے وہ طرح تھوڑے سے کم آنا شروع ہو گئے تھے لیکن وہ دوبارہ سے اب آنا شروع ہوئے ہیں حال یہ دنوں میں تو وہ بینچ نہیں بنا بلکہ دو ایسے ججز کا بینچ بنائے جن کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی پرو امران خان ججز نہیں ہیں اور وہ کوئی امران خان کے دشمن ججز بھی نہیں ہیں امران خان کے خلاف جو امران خان کی سب سے بڑی جو جڈیشری کے خلاف سازش تھی جسٹس قاضی فائزیسہ کے دور کے خلاف جو امران خان دور کی سب سے بڑی جو جڈیشری میں سازش ہوئی اس میں اس کو ناکام بنانے میں جسٹس یہیہ افریدی کا بڑا کلیدی کردار تھا اور انہوں نے پھر جو جسٹس قاضی فائزیسہ کو کلین شٹ دینے کے لیے جو فیصلہ لکھا تھا وہ بھی جسٹس یہیہ افریدی نے لکھا تھا اور اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے جب انہوں نے اس کی مخالفت میں جب سات دین کا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف دیا تھا چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے تو اس میں بھی جسٹس یہیہ افریدی نے جو اس فیصلے کو اکھاڑ پچھاڑ کی تھی وہ جسٹس یہیہ افریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں کی تھی یا اضافی نوٹ میں کی تھی تو ان کے ساتھ جسٹس مسارت حلالی ہیں جو کہ پشاور اور ہائی کورٹ سے بھی حالی آئی ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی اس قسم کا بیگیج نہیں ہے کہ ان کو زبردستی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں لے کر آیا گیا ہو بلکہ یہ سینئر موست تھیں اور ان کا ایک مطلب میرٹ پر بنتا تھا ان کا سپریم کورٹ میں آنا تو یہ اس لیے آئی ہیں لہٰذا ان کا تو معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے تھوڑا سا اور جسٹس یہیہ افریدی جو کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ تو وہ یہ نہیں کبھی بھی کریں گے کہ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ اس کو چیلنج کر کے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملا تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں ریلیف نہیں ملا تو وہ ریو یہ والے کام وہ نہیں کریں گے ان کے سامنے جب یہ کیس آئے گا تو وہ اس کو یہی دیکھیں گے کہ ابھی تو کیس بنا بھی نہیں ہے تو ان لائکلی ہے کہ وہ اس پہ سٹے دیں گے تو یہ ایک عمران خان صاحب کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے دوسری چیز جو آج کی ہے وہ ہے جناب علی تینوں خبریں ہیں آج تو ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے مطلب ہمارے ہر دل عزیز لیڈر ہیں تو ان کے حوالے سے ہی ہیں عمران خان صاحب نے ایک تقریر کیا ابھی کچھ دیر پہلے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب کے اندر انہوں نے دو بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں چلیں اس طرح کر لیتے ہیں پہلی تو انہوں نے یہ کیا کہ جو میں نے سائفر ستائیس مارچ دو ہزار بائیس کو عوام میں لہرایا تھا ایک اسلام آباد کے جلسے میں وہ سائفر نہیں تھا وہ سائفر کا مفہوم تھا سائفر جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے وہ ارجنل تھا اور جو انیسی میں پیش کیا گیا تھا وہ بھی سائفر نہیں تھا بلکہ اس کا جو مفہوم تھا وہ پیش کیا گیا تھا اور جو مفہوم ہیں اس کے مطابق ہی پھر ہم نے جو بھی فیصلے لینے تھے وہ ہم نے لیے تھے تو میں نے یہ اچھا اب یہ اس کے لیک ہوئی تھی آزم خان صاحب کے ساتھ اس کے اندر یہی بات کی گئی تھی کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو آزم خان یہ سمجھا رہے تھے کہ منٹس آف دا میٹنگ ہم لے لیں گے اور منٹس آف دا میٹنگ اور پھر جو فہد حسین نے کل آرٹیکل لکھا ہے تو فرائیڈی ٹائمز کے لیے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس منٹس کو کافی عرصے تک ایک توڑ ریلیز نہیں کی جا رہے تھے اور پھر ان منٹس کو تبدیل کر کے جو ہے وہ بنایا گیا تھا جو منٹس فائنلی سامنے آئے وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے تھے جو اصل میٹنگ میں بات چیت ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ واپس بھیجے گئے اور ان سے ایک آ گیا کہ اس کو منٹس کو ریڈرافٹ کیا جائے اور پھر وہ منٹس ریڈرافٹ ہوئے تھے جو پھر فائنلی سامنے آئے جس کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا تھا پہلے جو منٹس بنایا گئے تھے اس کے اندر اتفاق دکھایا گیا تھا اس بات سازش کا جو بیانیا تھا عمران خان صاحب کا کہ سائفر سازش بیانیا وہ اس سے اتفاق کر رہے تھے وہاں پر تمام سرویسز چیف لیکن وہاں پر اصل میں اتفاق نہیں ہوا تھا وہ بعد میں چینج ہوا دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جی یہ جو ملک ریاض والا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس والا اس کے اندر جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آیا تھا تو میں نے نیب کے سامنے میں پیش ہوا تو وہ میرے سامنے نہیں تھا میں نے تو بعد میں مرنا میں ان کے سامنے پیش کرتا یہ تو میرے سامنے منٹس آب دو میڈنگ اب آئے ہیں تو وہاں پر جو ہیں وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کیس جو ہے وہ تو خارج ہو گیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو انہوں نے پراپرٹی خریدی تھی حسین نواز سے وہ اٹھارہ روپے کی پراپرٹی تھی لنڈن کے اندر وہ والی پراپرٹی اگر وہ بیچیں گے تو پھر منی لانڈرنگ کا کیس ہوگا اور یہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا تھا یہ ایک کمپلیٹ ایک میڈ اپ سٹوری ہے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے حقیقت سے بس اتنا تعلق ہے کہ ہاں یہ واقعہ یہ ہو سکتا ہے کہ نیب کے اندر کسی موقع پر پیش آیا ہو اصل میں اس کا ان کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اوپر یہ کیس ہے کہ جو منٹس جو وہاں سے پیسے آنے تھے وہ کیبنٹ کے سامنے یہ معاملہ لے کر آیا گیا کیبنٹ کے اندر انہوں نے بغیر کیبنٹ کو اصل بات بتائے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے ایجنڈا کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ان کی یہ پاوز تھی کہ وہ اس کو ایجنڈا کے اوپر لے کر آ سکتے ہیں پہلے سے ایجنڈا پر موجود نہیں تھا وہ جب وہ ایجنڈا کے اوپر آیا وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ جی اس کو ہم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ آنے دیں گے آنے کے بعد وہ خود بخود سپریم کورٹ میں کیسے چلے گئے وہ ملک ریاض صاحب نے کلیم کیا کہ یہ جو پیسے میرے گئے ہیں سپریم کورٹ میں یہ میرا جرمانہ ہے کیا وہ سپریم کورٹ کو واپس مل گئے وہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا اس کا پاکستان انہوں نے کہا جو منی لانڈرنگ کا جو کیس اور اب انہوں نے کیابنٹ کے معاملے میں کمپلیٹلی جو مطلب جو چار پانچ لوگ جو پہلے بیانات دے چکے ہیں جا کر اس حوالے سے وہ بتا چکے ہیں کہ جی یہ کیابنٹ کے اندر بھی تین چار لوگوں نے جس میں شیری مزاری تھی فیصل وارڈا تھے فوا چودری تھے اور بھی ایک دو لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کو آپ بغیر دکھائے کیسے لے کر جا رہے ہیں دوسری بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے جناب علی کے یہ جو پیسے تھے وہ جب آنے تھے تو میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اگر آپ نے پاکستان پھر لے کر آنے ہیں تو پھر وہ وہاں سے لانے کے لیے آپ کو پانچ سی سال لگیں گے کیس میں آپ کو پروف کرنا پڑے گا لندن کے اندر کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ویسے ہی آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اب یہ پاس سے پیسے واپس آئے ہیں تو یہ سپریم کورٹ میں ہی ہے پاس سے تو پاکستانی آ رہے ہیں اسی وجہ سے کیبینٹ نے جو ہے وہ اس وقت پر اتفاق کیا تھا کیبینٹ نے اس بات پر ایک تو پہلی بات یہ کہ مکمل طور پر اتفاق تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس آئی ایک سنوے ملین پاؤنڈ آئے وہ ملک ریاض کی منی لانڈرنگ تھی پاکستان سے ایل گوٹن منی جو کہ غلط طریقے سے بغیر بینکنگ چینل کے برطانیہ بھیجے گئی برطانیہ میں اسے پراپرٹیز خریدے گئی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک پورا اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی اس انویسٹیگیشن سے بچنے کے لیے ملک ریاض اور ان کی فیملی نے نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی اس سیٹلمنٹ کے مطابق انہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ یہ ایک ایڈمیشن آف گلٹ ہو سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایڈمیشن آف گلٹ نہیں ہے لیکن یہ ایڈمیشن آف گلٹ کے علاوہ کچھ اس کو کہنا سمجھ سے باہر ہے کیسے آپ کہیں کہ نہیں جی ایڈمیشن آف گلٹ نہیں ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کوئی چالیس سرب روپیہ اس زمانے کے حساب سب تو اور زیادہ ہے وہ کوئی اٹھا کے کسی کو دے تو نہیں دیتا وہ کوئی وجہ ہی ہوتی ہے تو وہ اتنے سارے پیسے کسی کو دیتا ہے یہ تسلیم جب کرتا ہے وہ کہ میں نے کچھ شاید غلط کیا ہو انہوں نے انکوائری اس کے بطلے میں بند کر دی وہ آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے اندر پھر ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں اور آپ اس کیس کو ختم کر دیں اتنی پھر سیٹلمنٹ کر لیں وہ بھی پھر ایک پرسنٹیج دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو اتنا آگے ہے ہمارا کتنا خرچہ ہوگا ہمیں اس میں سے ملنے کی کیا امید ہے کتنے پیسے آ رہے ہیں ہمارا معاملہ بھی ختم ہوتا ہے کیس بھی کلوز ہو جائے گا ہماری جان بھی چھوٹے گی ان کی جان بھی چھوٹے گی پیسے تو ان کے ملک میں ہی آ رہے ہیں سٹل ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان آیا اور آپ نے اس کو سپریم کورٹ دے دیا سپریم کورٹ میں کس لیے دیا جو چار سو ساٹھ ارب روپے کی ملک ریاض صاحب کی ایک ان کے اوپر جرمانہ تھا کراچی بحریہ ٹاؤن کے اندر زمینیں ضبط کرنے کا اور لوگوں سے جو ہے وہ زبردستی چھیننے کا اس کیس کے جرمانے کے ہی مد میں انہوں نے اپنے ہی پیسے جو کہ انہوں نے برطانیہ کو پے کر دیئے تھے وہ اب دو جگہ پر سمال ہو گئے یعنی وہاں بھی جرمانہ یہاں بھی جرمانہ دونوں ایک ہی دفعہ میں یعنی حلوائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ دلوا کر وہ تو آرام سے سکون سے بیٹھ گئے تو یہ عمران خان صاحب خدارہ جو ہے وہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں خدا کا واسطہ ہے کہ اب بس کر دیں میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح وہ نہ کریں نارمل طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں تو زیادہ آسان ہے فائنلی میں خبر آخری کی طرف آوں گا اسد خرل صاحب ایک مایناز رپورٹر پاکستان کے مایناز سنگل کوٹس میں بول نیوز سے ان کا تعلق تھا اب مجھے نہیں پتا کسے ایئر وائپر بھی رہے ہیں اس سے پہلے ایکسپرس ریویون میں بھی رہے ہیں انہوں نے ایک پورا ٹویٹر پر تھریڈ کیا ہے اور وہ تھریڈ جو ہے وہ بہت ہی ویسے تو تہل کا خیز ہے لیکن بہت ہی مزہ کا خیز بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ چند روز قبل بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں آپ سے زمان پاک سے اہم ترین یہ خبر ہے آپ سے اور دیگر اداروں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی آپ سے مطلب شادی عمران سامنے چشمہ لگائے سر جھکائے بیٹھے رہے اور اچانک بات تقرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اس وجہ سے دونوں میہ بی بی میں شدید ناراضی ہو گئی ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ عمران خان اگر سر جھکائے اور چشمہ لگائے بیٹھے رہے تو لڑائی کس سے ہو گئی اور تقرار کس بات پر ہو گئی پھر انہوں نے اپنی بہن کو بلالیا ربینہ خانم کو اور بشرا بی بی سے ان کی بات شروع ہوئی تو بشرا بی بی نے ان کو بھی یہی کہا کہ جی میں نے عدالتیں بھگتنے کے لیے پیشیاں بھگتنے کے لیے شادی نہیں کی تو ربینہ نے ان سے کہا کہ جی آپ جب مال کھا رہی تھی تو آپ کو کیوں نہیں یاد آئی یہ بات تو اس بات پر ان دونوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی اور پھر عمران خان صاحب کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا پہلے وہ لڑ رہے تھے ان کو بیچ بچاؤ کرانے کے لیے بلایا تھا جو بیچ بچاؤ کرانے آیا تھا اس کی لڑائی ہو گئی پھر جڑا پیڈل لڑایا سی ہو پھر انہیں کہا کہ میں بیچ بچاؤ کرالیتا ہوں تو پھر وہ خیر وہ تقرار وہ بھی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی پھر انہوں نے واپس ان کو بھیجا اپنے گھر انہوں نے دیوار میں چنوا دیا گیا اب مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد رہائش کام میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا جہاں تازہ سمنٹ پلستر کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں اور ابھی تک اس پر پینٹ نہیں ہوا جبکہ دوسری جانب عمران خان نے کچھ نئے سیکیورٹی گارڈ کامانڈو اس کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں جن میں سے دو باریش ہیں جن میں سے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بنی گالہ میں شام کے وقت چہل قدمی کرتا ہے اور آگے اسلا اٹھائے نظر آ رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا زمان پار گھر میں ڈیوٹی پر معمول ہے جس کا اصل نام عمران خان کی اصل کام عمران خان کی ادم موجودگی میں گھر آنے والوں اور بشرا بی بی کو گھر سے نکلنے سے روکنا ہے وہ پارو کو جو ہے وہ بنا کر دیا گیا کہ اگر کوئی بہار کوئی بھی ایس کو حویلی سے نکلنے نہیں دینا عمران خان پہلے صحافیوں وقلہ پارٹی رہنماؤں کو گھر کے اندر ملتے تھے جبکہ دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر سے لون کی طرف کھلتا تھا ادھر کسی سے نہیں ملتے تھے اور بشرا بی بی اپنے کمرے سے لون میں جا سکتی تھی لیکن اب وہ دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اب گھر سے صرف ایک دروازے سے ہی نکلا جا سکتا ہے عمران خان اور برشتر اعتزاز احسن کے گھر کے درمیان بھی ایک لون ہے دونوں ساتھ اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے ادھر سے بولنگ ہوتے ہیں ادھر سے بیٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اب دروازہ جو ہے وہ وہ بھی خیال بند کروا دیا گیا ہے اور ایک اور کمرہ ہے وہ تیسری بہن کے گھر ان کے جاتا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ربینہ خانم تو وہ اب وہاں پر بھی عزمہ خان کے گھر تو ان کی بھی جو ہے نا وہ وہاں پر نئے گارس تائنات کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ محدود کر دی گئی ہے اور خان سامہ دو مالی اور گھر میں صفائی کرنے کے ساتھ گھر کا باہر سے سمان لانے والا ملازم اور گھر کا کام کاج کرنے والی تین خواتین ملازمائیں بھی ابھی تک پرانی ہیں ذرائع سے تصدیق کے بعد یہ انفرمیشن شیئر کی گئی ہے عمران خان صاحب پی ٹی اے ہم اب بھی اگر شیئرمنٹ پی ٹی اے چاہیں تو بشرا بی بی چاہیں یا روبینا خانم چاہیں تو وہ اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہیں پلیٹ فارم حاضر ہے پلیٹ فارم کون سا ہے وہ ٹوٹر کے اوپر تھریڈ کرتے ہوں تو انہوں کا اپنا ٹوٹر بھی ہے آپ نے کون سا پلیٹ فارم حاضر کیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ گھروں کے اندر گھسنے والی جو بات ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے آسد خرل صاحب جو ہیں وہ ماضی میں بھی بہت ہی نیگٹیو ریپورٹنگ کرتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر عمران خان صاحب کے بہاف پر مسلم لیگ نون کے اگینسٹ اور اب آج کل وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ ریپورٹنگ کرتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کی بے وکوفانہ حد تک جو باتیں ہیں اس کے اندر جو میں نے دو تین آپ کے سامنے پیش بھی کی ہیں ان کے اوپر بھی غور کریں اور ساتھ یہ بھی سوچیں کہ عمران خان صاحب کے لئے کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے ریگولر ناظر ہیں وہ لازمی ہمارا وی لاغ دیکھتے ہیں تو ان کے لئے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ آخر بشرا بی بی کے بارے میں یہ جو باتیں اسد خرل صاحب آج کر رہے ہیں کن لوگوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بناتے رہے ہیں جنہوں نے کچھ لمحے نہیں لگا کچھ منٹ نہیں لگایا کچھ دن نہیں لگایا اور وہ آج دوسری سائیڈ پر ہونا اور آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کی گریڈیبلیٹی ہونا کتنا ضروری ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے علی بارسی کو نیا دور کے پلیٹ فرم سے اجازت دیجئے آدھا